مستے پیارے دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک مہان سنی سے جن کا نام ہے رمیش بھاٹیا جی جن کا ایکسپورٹ ایمپورٹ بزنس میں مور دین فورٹی یورس ایکسپیرینس ہے جس میں ان کو بہار بھی جانا پڑتا تھا بہت سیڈیز بہت ڈسٹرکس بہت سٹیڈز کی انہوں نے یادرہ بھی کیے تو آج ان سے ہم بہت ساری گرائیڈنس لینی ہے بھاٹے جی نمستے بھاٹے جی یہ بتائیے کہ جب اب بھی ہم ٹیول کہتے ہیں ایک سٹی سے دوسری سٹی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ یا ایک دیش سے دوسرے دیش تو ہمیں کن کن باتوں کا دھیان لکھنا چاہیے پہلے تو ایسے ہے کہ صبح جب بھی جانا ہے اس کو اپنے شریر کو ریشٹ کر کے چلنا چاہیے یہاں سے گھر سے چلا ٹائم صرف ٹرین لینے کے لیے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہمیں پہنچنے کے لیے جب ہم سٹیشن پہ پہنچتے ہیں ٹیکر لے کر اور رات کی سافر کرنا ہے اپنے کیش کا پورا خیال رکھنا ہے کہ رات کو جیب کر سکتی ہے کوئی ایسا نشہ دار چیز کھلا سکتا ہے کوئی چیز بھی آپ راستے میں کسی سے لینی چاہیے پر کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے اس میں کیا نہیں ہے تو اپنا چست ہو کے بیٹھنا چاہیے کیش کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تو یہ ہے کہ کیش کو آپ سنبھال کے رکھیں گے رات کو آپ کی سیبٹی رہے گی اور صبح ارام سے آپ جا کر سارا کام کر سکتی ہے دلی میں تو میں تو یہاں سے رات کو چلتا تھا پارہ ایک بجے چلنا اور صبح پانچ بجے پانچ جانا دلی جا کے پہلے نہا کر فریش وغیرہ ہو کر اس کے بعد بریک فاسٹ وغیرہ کرتے تو اس کے بعد میں نو بجے کے قریب دلی سے چلتا تھا وہاں سے پہلے پہلے اس کو کناٹ پریس کے اندر ایک پیئرہ دییا ہے آفیس ہے وہاں ہماری ڈاکومنٹ تیار ہوتے تھے ایک سپورٹ کے جو کہ میں راجپورہ سے لے کر سبتا تھا اس کے بعد وہ چیمبر آف کمرچ میں ہماری میمبرشپ تھی کمپنی کی طرف سے ہندوستان ٹول ایڈ پورچنگ پرائیوٹ لیپڈیڈ راجپورہ دیمانسور میں ان کا ہنڈر پرسنٹ سپورٹ تھا تو وہ ڈاکومنٹ جو تھے پہلے چیمبر میں میں ٹیسٹنگ کے لیے سبے بیچ دیتا تھا پورا سبے دیتا تھا ساڑھے نو دس بجی کے قریب ان کا آپس گھرتا تھا اور اس کے چارجنگ ہوگتی تھی پیپر کے اوپر وہ چارجنگ بغیرہ کٹ کے رسید بغیرہ وہ دے دیتے تھے شام کو میں تین چار بجی کے قریب وہ دوبارہ چیمبر آف کمرچ سے ہے دلی کی وہاں سے پیپر جو تھے ٹیسٹنگ کرانے پڑتے ہیں پہلے تو نوٹری سے ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے اس کے بعد یہ جو پیپر چیمبر سے ہوئے ہیں نوٹری سے ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد دلی کی منشتری اس کو ٹیسٹ کرے گی ایک دن دے کر دوسرے دن وہ پیپر ملتے تھے کوئی دو تین بجے کے گھریں ملتے ہیں ایک دن وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور وہاں سے لے کر اس کے بعد جیس کنٹری میں ہمارا مال جانا ہوتا ہے اس کی امبیسی دلی میں چانکیا پوری میں ہیں وہ ہی بیٹس ادھر دیتا تھا امبیسی کے اندر پھر وہ دوسرے دن صبح میں دس گیارہ بجے کے قریب اس کی فیس بھرنی پڑتی تھی امبیسی کے اندر ایک پیپر کی چارجنگ تھی میریموم چینجنگ وغیرہ ہوتی رہتی تھی چارجنگ وغیرہ کی اب تو پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں ہے تو وہ چارجنگ وغیرہ دیکھے وہ پیچ ہمیں مل جاتا تھا تو اس کے بعد میں یہ پیچ پورا راجپورا میں لے کے آتا تھا یہاں سے پانچ پانچ ٹرک ہمارے لوڈ ہوتے تھے جہاں بھی کنٹری میں مال جانا ہے تو یہ پیپر جو ہے نا وہ گاڑی آر کو دے دیتے تھے پانچ دن میں یہ بمپے پہنچ جاتے تھے راستے میں پراؤگلم آنے کی وجہ سے یہ پیپر وغیرہ دکھانے پڑتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پانچ دن پانچ دن پانچ دن چمار گودی ہے وہاں سے ان کی کنٹینر لوڈ ہوتی تھی سمدری جہاں میں مال وغیرہ جاتے تھے کنٹینر میں لوڈ ہو جاتے تھے اور میں یہاں سے چوتھے دن نائٹ کو چلتا تھا بھائی ایر دلی ٹو پانچ دن تو وہاں پر میں نے اورن سے وہ جس کا مال ہوتا تھا وہ وہاں پہنچا ہوتا تھا وہ آکے سارا مال وغیرہ چیک کرتا تھا پیپر چیک کرتا تھا اور ہمارے پیمنٹ جو تھی وہاں کے فورن کنٹری کے ڈالر میں ہمیں چیک مل جاتا تھا وہ جو چیک ہوتا تھا وہ ہم انڈین کرنسی میں دلی آکے پھر میں بارہ کھمبہ روڈ پہ اس کی انڈین کرنسی میں ٹرانسفر کرواتا تھا ٹرانسفر کروا کے اس کے بعد انڈین کرنسی میں اس کے چیک پنوا کے اسی دن شانک کو چار پانچ بزی کے قریب ہمارے سٹیٹ پینک پٹیانا میں اکاؤنٹ تھا راجپورا میں ہمارے پاؤنٹ میں پیسہ دل جاتا تھا کئی کروڑ روپے کی جو اماؤنٹ ہے لاکھوں روپے میں ایک دن کا انٹریشن میں پھر جاتا تھا بس اس کے بعد پری ہو جاتے تھے پھر دو چار دن کے بعد پھر آرڈر کے لیے ڈاکومنٹ پیار ہو جاتے تھے پھر اسی تری سے میرے روپے میں کان چا تھا